یہ مشین کہیں بھی بیٹھ کر کے اس کو اور پہلے بھی اس میں پروگرام سیٹ کر کے آدھی بوٹیں چورائی گئی اور سکرم کورٹ کیا گئی پردرسن ہو سکتے ہیں ملو لوگوں کو کھلونا سمجھ رہی ہے تو اے دا پیپل تو نہیں رہا تو اے دا پیپل اور یہ جن اندولن بند کر کے تورنت ہی ایک ہوا پکڑتا جا رہا ہے یہ آف دا پیپل جو ہے نا سارا ای بی ایم کا کھیل چل رہا ہے جو چور ہے وہ تو کہے گا میں تو صحیح ہوں ساتھیوں نمسکار میں ہوں بیبین سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس نیوز میرے ساتھ سمیں خاص میمان راجکمار سینی جی راجکمار سینی سے ہم بات کریں گے کہ ان کی سوشل میڈیا پر ابھی خبر چل رہی ہے کہ یہ لوگتنچ رچھا پارٹی کرچس سے جو لکسوا کا چناؤ لڑیں گے اب ان سے جانیں گے کیا سچ چاہی ہے اور یہ کہاں سے ان کی چناؤ لڑنے تیاری ہے سر جس طرح سے سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کرچس سے دوبارہ پھر چناؤ لڑنے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیے سچ پر سب سے پہلے میں آپ کے درشکوں کو پرنام کرتا ہوں اور بھائی ویویندر جی میری اپنی لوگتنچ رچھا پارٹی ہے اپنی پارٹی کا میں مکھیہ ہوں پیچھلے دو سال سے مکھیہ لوگوں کو ٹکٹ دے کر کے کہیں سے بھی لڑواتا ہے یدی اسے آپ لڑنے کے لیے بھی کسی سے پرمیسن لینی پڑی تو پھر اتنی جدو جہد کا فائدہ کیا ہے کہ جو بھید بھاؤ اسمانتہ کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے ہیں جس میں ویدھان سبا میں ہم نے اٹھتر سٹیں لڑی تھی بارہ سٹیں ہمارے ساتھ اکھیل بھارتیا ہندو مان سبا نے لڑی تھی اور اٹھتر میں نے لڑی تھی اور اسے ہی بسپا کے ساتھ مل کر کے دس کی دس لوگ سبا لڑی تھی ابھی بھی ہمارا جو تال میل ہے وہ دو تین پارٹیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے چار پارٹیاں ہم آلڑی پہلے ہیں ان میں سے ایک ویکتری جلدباجی میں تھا وہ کانگرس میں گیا لیکن وامن میشرام میں اور بھارتیا ویردل اور ابھی کانگرس اور بسپا وڑے بھی بام سیف وڑے بھی ہمارے اس جوڑ توڑ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کئی دن سے بھائی آپ اگر الگ الگ لڑو گے تو نقصان ہوگا ہم کسی کے نفع کسی کے نقصان کے لیے نہیں جنتہ کے فائدے کے لیے لڑ رہے ہیں اور جہاں سے ہمارا سمیگرن بیٹھے گا وہاں ہم بینا کسی کی اجازت کے اپنے جنتہ جنال دن اپنے ووٹروں اپنے سمرتکوں اپنے کاریہ کرتوں کے بلبوتے چناؤ لڑیں گے مجھے کہاں سے لڑنا ہے یہ لوگ سبا کے چناؤ میں ابھی کئی سمیگرن میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم سب کی رائے بنے گی وہ چناؤ وہ ایریا سیلیکٹ کیا جائے گا جس میں جادہ تر ہمارے سمرتک کاریہ کر رہے ہیں بس میں اتنا بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں کہاں سے لڑوں گا آپ نے کہا آپ نہیں لڑیں گے لیکن سر کچھ تو ایسی تیاری ہوئی نہیں لڑوں گا میں لڑوں گا کہاں سے لڑوں گا یہ وقت پہ ہی بتاؤں گا وہ وقت کب آئے گا وقت آئے گا ابھی مطلب جائے کہیں سمیگرن میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہیں سر جیسے کہ آپ نے کہاں میٹنگ ہو رہی ہیں سر ای بی ایم کو لے کے بہت لوگ حبنا ہو رہے ہیں اور آج بھی آپ ای بی ایم کے کائکرم میں تھے ای بی ایم ہٹاؤ دیز بچاؤ ای بی ایم کو لے کے آپ کو کیا کنا ہے کانگریس پارٹی کے لوگ بھی ای بی ایم کے بروڈ میں تھے میں تو آج دیکھ کے ہست پرب ہوں کہ میں ایک ڈیموسٹریشن دیکھا اس میں ہمارے سامنے ای بی ایم کا جو ڈیموسٹریشن دیا گیا اس میں چار بوٹ ڈالے گئے دو ڈالے ہاتھ کو دو ڈالے ہاتھی کو ان میں سے جو لائٹ جگتی ہے ان میں فوٹو تو آتی ہے اس کی جس کا بٹن دبایا لیکن لائٹ بند اونے کے بعد وہ پرچی جاتی ہے کسی اور پارٹی کو کسی اور کے خاتے میں آدھے بوٹ گئے اس خاتے میں آدھے بوٹ گئے بیجے بی کے خاتے میں اب جب یہ اتناک سا ینترہ ایسے جسٹ ہو سکا جب انترکس کے اندر انٹرنیٹ کو اور دوسرے اپکرنوں کو لوگ یہاں سے بیٹھ کر کے ٹھیک کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں تو یا دھرتی کے اوپر تو ایک چھوٹا یہ مشین کہیں بھی ہی چوری جو ہے بیجے بی کو بار بار سطح میں لارہی ہے جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیجے پی بوٹوں کی چوری کر رہی آپ نے وہ منز سے کہا بھی لیکن بیجے پی کے لوگ اور چناہ آئے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مسین صحیح ہے ای بی ایم صحیح ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں نہیں وہ تو بیجے پی جو چور ہے وہ تو کہے گا میں تو صحیح ہوں لیکن حقیقت میں جن اندولن بڑھتا جا رہا ہے جیلا لیول پر بے سنگھرس جیلا اس کے لیول پر سیکٹری ایٹروں کے آگے پردرسن ہوں گے اور سکرم کورٹ کے آگے بھی پردرسن ہو سکتے ہیں اور یہ جن اندولن بڑھ کر کے تورنت ہی ایک ہوا پکڑتا جا رہا ہے اور یہی بیجے پی کو جس کے بدولت بیجے پی جیت کر کے آئی اسی کی بدولت بیجے پی حاصل پہ جائے گی آپ نے کہا بیجے پی جس کے بدولت آئی اسی کی طرح حاصل پہ جائے گی پچیس تاریخ کو آپ لو جنترمنطر پہ پروٹیسٹ کرنے گئے تھی ای بی ایم کے برود میں وہاں سے آپ وہ ڈیٹین کر کے لے جا جاتا ہے کپا سیڑا بورڈر تو وہ جو آپ کو جس طرح ڈیٹین کر کے لے جائے گا جس طرح کی ابھی جو حالات ہیں اس سے کیا ای بی ایم کا جو برود میں اور لمبا چل پائے گا جس طرح کسانوں کو رکھا جا رہا ہے دیکھیں جس پرکار سے ہم انہوں نے پہلے ہی دھارہ ایک سو چوڑی لگا دی اب ہمیں دھارہ ایک سو چوڑی سے کیا لینے دیں آپ لوگ ای بی ایم کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دو سرکار سٹیٹمنٹ دے کہ بھائی ٹھیک ہے جنتہ کا اگر اس کے پر بروسہ نہیں ہے تو ہم بیلٹ پیپر سیشن ہو کر دیں گے جنتہ جو چاہے گی جنتہ سرکار بناتی ہے لیکن اب وہ کیا رہا یہ سرکار جو ہے نا گورنمنٹ بائی دا پیپل ٹو دا پیپل فور دا پیپل تھی لیکن گورنمنٹ اس کے اسی ڈیفنیشن گورنمنٹ جو ہے نا اب بائی دا پیپل مطلب لوگوں کو خریدنے کے لئے اور ٹو دا پیپل ٹوے مطلب لوگوں کو کھلونا سمجھ رہا ٹوے دا پیپل ٹو نہیں رہا ٹوے دا پیپل اور پر دا پیپل تھی مطلب آف دا پیپل تھی آف کا مطلب کسانوں کی بیک میں پیچھے مطلب گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل ٹو دا پیپل یہ آف دا پیپل جو ہے نا سارا ای بی ایم کا خیل چل رہا ہے لوگوں کی سرکار نہیں ہے اس کی الیکٹرونک مشین کی سرکار ہے تو راجکمہ سینجی نے اس پر کہہ دیا یہ لوگوں کی سرکار نے یہ ای بی ایم مشین کی سرکار ہے جس سے لوگوں کو بیپکو بنا کے بورٹ لیا جاتا ہے لوگوں کو اور انہوں نے کہا کہ دو ہزار چوبیس کا جو چناب ہے جس کے ساتھ سمینکر بنے گا جہاں ان کی بات ابھی بات چل لائی ان کی جہاں بھی ان کا گھٹ بندن سمینکر بنیں گے وہاں سے چناب لڑیں گے لیکن چناب لڑیں گے جرور یہ انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے آپ ہمیں کمنٹ میں جرور دائیے گا دھنیباد